بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں سلامت رہیں ویورز آج میں آپ کے ساتھ سفید لوبیے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت زبردست ریسپی بنتے ہیں اور ان کی افادیت بھی بہت زیادہ ہے تو سمپل سیس کی ریسپی ہے جھڑ پٹ بن جانے والی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کوکر کے اندر ہم نے لے لیا ہے تقریباً آدھا کب جو ہے میں نے لے لیا آئل اور اب میں اس میں یہ ایک ترمیانے سائز کی پیاز ہے اس کو کاٹ کے فرائی کر رہی ہوں یہ بہت اچھی جو ہے وہ چیز ہے لوبیا آپ اس کو ضرور بنا کے کھایا کریں بچوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اس میں زینک ہوتا ہے تو بچوں کو بھی لازمی کھلایا کریں اس طرح سے آپ بنائیں گی تو بچے بھی بہت پسند کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پیاز جو ہے وہ فرائی ہو چکے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی یہ کھٹا ہوا لسن ادھرک کھٹا ہوا لسن ادھرک فریش ہو کھٹا ہوا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے سالن کو جو ہے وہ چار چاند دگا جاتا ہے کھٹا ہوا لسن ادھرک اگر تازہ فریش بنا ہوا ہو فروزن نہ ہو اب یہ لسن ادھرک کو ایک مند پکانے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ ایک ٹیسٹ ہے بڑے سائز کی پکیوی بلکل ٹریک کلر کی میں نے لی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس سپی بن آدھا پو ہمارے پاس فلوڈیا ہے اس حساب سے ہم نے یہ لیے ہیں چیزیں پیاز اور ٹیسٹ اور یاد رکھا کریں کہ اچھی کھکن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں زیادہ زیادہ چیزیں ڈالیں پیاز زیادہ ڈالیں ٹیسٹ وہ آپ کے میتھرک پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو سالن ہے وہ کتنا اچھا بھونتا ہے اب ہم اس میں مسالے آٹ کریں گے آپ نمک جو ہے وہ ایک چھوٹا چمچ آپ میں ڈالنا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چھوٹے چمچ ہم اس میں ڈالیں گے کٹیوی لال میز ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ سرک میں پسیوی آدھا چھوٹے چمچ ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی پاودر اور یہ ہے پورا ایک چمچ آپ نے اس میں ڈالنا ہے دنیا پاودر ایک چمچ آپ اس میں چھوٹا چمچ ڈالیں زیرہ اب ان سارے مسالوں کو آپ نے جو ہے وہ مکس کر کے اچھے سے آپ نے کر لینا ہے اپنے مسالے کی اچھے سے بھنائی اور بھنائی اس حد تک یہ جو آپ کے ٹوارٹر ہیں یہ بھی اچھے سے اس میں میش ہو جائیں اور آئل بھی بلکل مسالے سے سیپریٹ ہو جائیں اب یہ دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھن چکا ہے اور آئل بھی علیدہ ہو چکا ہے اب جو اس کے اندر سپیشل بات ہے وہ یہ ہے کہ ریسٹورنٹ والے جو ہے وہ کیس طریقے سے ہمیں سارف کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اسی مسالے میں سے یہ آئل علیدہ کر لینا تو یہ دیکھیں میں نے آئل اس کے اندر سے نکال لیا ہے احتیاط کے ساتھ اب یہ آپ نے رکھ دینا ہے اور اب ہم آگے میں چلائیں گے اب آپ نے اس میں پانی اٹ کرنا ہے یہ دیکھیں تقریباً دو گلاس میں اس کے اندر پانی اٹ کر رہی ہوں اب پانی اٹ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو دو منٹ کے لیے رکھنا ہے تا کہ یہ پانی جو ہے وہ گرم ہو جائے تھنڈے پانی میں آپ نے کبھی بھی لوپیا نہیں ڈالنا اس سے لوپیا سخت ہو جائے گا اب یہ پانی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم لوپیا اٹ کریں گے یہ تقریباً جو ہے وہ آدھا پاؤ جو ہے وہ اس میں لوپیا ہے اور اس کو میں نے تین گھنٹے بھگو کے رکھا تھا تو تب جا کے جو ہے یہ کچھ نرم ہوا ہے اور میں نے اب دو گلاس اسی لیے پانی ڈالا ہے یعنی اگر آپ اتنی دیر بھگو کے رکھیں گے تو دو گلاس ہی آپ نے پانی ڈالنا ہے اور ان کو پہلے ہی بھگویا کریں درہ جلدی بھگویا کریں کیونکہ یہ بہت ٹائم لیتے ہیں گلے میں تو اب یہ دیکھیں لوپیا اٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو جو ہے وہ ڈھکن دے دیں گے اوپر اور اب اس کو پریشر دیں گے پریشر ککر کا پریشر دینا ہے ویٹ دینا ہے اوپر یہ یاد رکھی گا کہ آپ نے جو ہے ویسل کے بجنے کے بعد آپ نے اس کا ٹائم نوٹ کرنا ہے اب جو ہے اس کو میں نے دس منٹ ویٹ دی لیا ہے اور اب میں اسے کھول رہی ہوں دس منٹ جو ہے میں نے مسل بجنے کے بعد کے نوٹ کر لیے تھے اور دس منٹ بعد میں نے اب اسے کھولا ہے اور یہ دیکھیں تقریباً جو ہے وہ پانی اس کے اندر خوشک ہو چکا ہے اور یہ بھی اچھے سے گل چکے ہیں تقریباً یہ دیکھیے یہ دیکھئیے کتنی اچھے سے پانی رہ گیا ہے اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ خوش کر لینا ہے اور اب ہم اس کے اندر مزید کچھ انگریڈنٹس ڈالیں گے یہاں ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سبز مرچیں کٹ لگا کے ٹھیک ہے یہ ایڈ کر دینی ہے آپ نے اس میں اور جو ایک مثال ہے وہ اس میں یہ ڈالنے ہیں آپ نے یہ تھوڑی سی چھوٹکی برابر آپ نے اس میں ڈال دینی ہے کالی مرچ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ اور فریور آتا ہے اب جو اس کے اندر زبردستی چیز ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں اس لئے آپ کو کہتے ہیں اس کے اپنا کیا کریں اور وہ ہے یہ کسوری میتھی ٹھیک ہے یہ جو ہے بہت زبردست فریور دیتی ہے اس میں آپ نے اس کو جو ہے اس طرح سے اچھے سے مسل کے جو ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے اب جو ہے اس کو ہم نے ڈھگ دینا ہے اور فلیم کو ہم نے بالکل لو کر دینا ہے پانچ منٹ آپ نے اس کو ڈھگ کر جو ہے وہ اس طرح سے دم پہ پکانا ہے اور پھر اس کے بعد جو آخری اس کمرلہ ہے وہ زیادہ سپیشل ہے وہ آپ نے سکپ نہیں کرنا اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں لائک بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کیا کریں تو ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ ہمارے اس کو سرف کرنے کا جو میتھڈ ہے اس کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا تو یہ دیکھئے اب یہاں پر ہم نے کر دینا ہے فلیم کو باندھ اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے زبردست سا خوشبودار سبس سبس دھنیا ٹھیک ہے یہ آپ نے اس میں ایڈ کر کے اس کو مکس کرنا ہے اس طرح سے اور پھر اس کے بعد ہم میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور وہ بھی آپ دیکھے گا کہ میں اس کو کیسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھئے میں نے اس کو پلیٹ میں ڈش آؤٹ کیا ہے اور اب جو ہے ہم نے جو وہ آئل مسالے میں سے علیدہ کیا ہوا تھا وہ اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طریقے سے دیکھیں اگر ہم لوگ مسالے میں اس کو رہنے دیتے تو یہ جو ایسی دالیں اور یہ ہوتے ہیں نا سیڈیڈز تو یہ آئل کو جذب کر لیتے ہیں اپنے اندر تو یہ دیکھئے کتنا زبردست یہ اس کی لوک بھی آ رہی ہے اور اتنی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اور ٹیسٹ بھی آپ ایسے ضرور ٹرائے کریں اور ٹرائے کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ کمنٹ میں دعاوں میں یاد رکھا کریں خدا حافظ